مجھے لگتا ہوں کہ اتنی عادت ہوگی یہ گلاسز بڑھانے کی تو اگر میں گلاسز بڑھانے کی تو ایسا لگتا ہوں کہ میرا انکمپلیٹ ہے کچھ مسنگ ہے میرے موپ پہ آپ مجھے خود بتائیں کہ آپ کے اس وقت اور اس گلاسز کے نمبر میں فرق ہے نا یہ فرق ہے تو پھر اس لیے سرجری بنتی ہے کہ نہیں تو زبردستی نہیں کرنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم there are three basic requirements for every patient two basic assessments and three expectations the basic requirements number one stability of your glasses number آپ کی انک کا number stable honا چاہیے at least for one year number two is your age number three otherwise stable eye there is no pathology other than refractive error if so address that first two basic assessments includes corneal profile and detailed clinical assessment three expectations like patient is expecting to be glasses free and number two is record keeping patient کو پناہ record maintain رکھنا ہے and number three what your doctor suggest you best possible for you currently with advancement glasses removal is a very safe procedure انتہائی safe procedure ہے but nothing is free you gain something at the cost of something so it's important to individualize every patient and many patient in our setup are in hurry basic requirements میں آپ کے نمبر کا سٹیبل ہونا آپ کی عمر اور آپ کی اینک میں صرف ریفریکٹیو ایرر کے علاوہ اینک کے نمبر کے علاوہ کوئی اور پرابلم نہ ہو your clinician اور ریفریکٹیو سرجر gonna assess you کہ آپ کی گلاسیز ابھی اتارنے کی ضرورت ہے بھی یا نہیں اور اگر ہے تو اس سے کب اتارنا ہے اور کس پرسیجر کے ثروہ اتارنا ہے which پرسیجر is best possible لیزر کروانے کیا آپ اینک کروانے چاہتے ہیں لیزر کروانے چاہتے ہیں آپ مرے پاس پچھلے کوئی چار سال سے آرہے ہیں آپ کا نمبر چینج ہو رہا ہے آج بھی نمبر چینج ہوئے آپ کے خیال میں کروانی چاہیے کروانے چاہیے اینک اتار جائے چل دی تو میرے خیال میں نہیں کروانے چاہیے کیونکہ ابھی تو آپ کا نمبر جی سٹیبل نہیں ہوا ٹھیک ہے ایج کتنی ہے آپ کی ایج سکسٹین نمبر بھی سٹیبل نہیں ہے ایج بھی نہیں ہے ادر وائز میں نے آپ کی آنکھ کے سٹیٹس کو دیکھا ہے اس میں آلماسٹ چیزیں بہتر ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم اسے ابزرف کریں گے کچھ عرصہ مزید سب سے پہلے نمبر کا سٹیبل ہونا ضروری ہے آپ کا کوئی سوال آپ کوئی سوال پچھتے ہیں کب تک ہو جائے گا سٹیبل یا فالو پہ رہیں گے ٹھیک ہے آپ کا کوئی قویسٹن ہو آپ کی آواز ہی نہیں آلی سکسٹین ایج میں ہو جائے تو تنگ آگے اینک سے ماتا پہنے کیا اینک سے تنگ آگے ہیں صبح اٹھو اینک پہنو نہانے لگو پھر اینک اتار دو صبح اٹھو اینک پہنو نہانے لگو تو اینک اتار دو کہ لو جب آپ کی ذرا یہ جو جائے پھر اس کے بارے میں سوچتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہم بات کر رہے تھے بیٹی جو ہے نا آپ کی اس کی جو گلاسیز کا نمبر ہے یہ آپ نے سمحال کے رکھنا ہے ریکارڈ گمانا نہیں ہے نیکس ٹائم بھی آئے نا کیونکہ نمبر ہے ہاں جے میں نے خود اپنی آنکھوں کے لیزر کروایا آپ نے آنکھوں کی لیزر کروای تھی جی اور اب بھی تک میرے پاس اس کا کارڈ ہے دوہزار آٹھ کی بات ہے اچھا دوہزار آپ سے آپ نے کارڈ سمحالا ہوگی یہ بیگ میں ہے ہاں جے کسی بیگ میں بٹ ٹھیک ہوگی ہے بس یہ ایک میسیج ہے آپ اپنا ریکارڈ کیپنگ بڑی اچھی رکھتی ہیں وہ مجھے پہلے بھی انداز ہے لیکن پھر بھی ایز ای ہیبٹ میں نے بتایا کہ آپ نے بچی کا کیونکہ ابھی اس ہاری اس کی عمر پڑی ہوئی ہے ہاں جے ٹھیک ہے اس کا کارڈ سمحالنا کیونکہ اس کا نمبر چینج ہونے کے چینسز ہیں تو کارڈ آپ نے نیکسٹ فالاو پہ لے کے آنا ہے اور پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کی رائٹ آئی اور لیفٹ آئی میں کوئی نظر کا مسئلہ ہے رائٹ آئی میں نظر کا مسئلہ ہے رائٹ میں کم آتا ہے لیفٹ میں تھوڑا سا بہتر نظر آتا ہے آپ میرے پاس آئے تھے 2019 میں پہلی دفعہ آئی سے پانچ سال تقریباً کہہ لے تو اس ٹائم آپ بعد میں پھر آپ آئے ہیں ایک دفعہ میرے پاس ٹھیک ہے تو آپ اینک اتروانا چاہتے تھے آپ نے مجھے کہا تھا جی آپ کو کہا تھا کہا تھا نا کیا کہا تھا کہ اینک اگر آپریشن ہو جائے آپ نے بتایا آپریشن ہو جائے گلاسز ریموول ہو جائے تو آپ اتروانا چاہتے ہیں ایج کتنی تھی آپ کی اس ٹائم اس ٹائم ایج تھی آج آپ آئے ہیں آج کیا ڈیٹ آج سیوندھ میں سیوندھ میں ہے سیوندھ میں ہے ٹونٹی ٹونٹی فور ہے تو مجھے یہ بتائیں آپ کے خیال میں آپ کی سرجری اگر اس ٹائم ہو جاتی تو بہتر تھا نہیں اس وقت آپ نے کہا تھا کہ ابھی آپ کی ایج ٹھوڑی کام ہے ایج کام ہے نمبر وان اور کیا کہا تھا اور مجھے آنے نہیں آنے آپ کا جو نمبر چینج ہوئے پہلے مائنس تین تھا آج کتنا ہے آج چار ہے آج مائنس چار ہوتا ہے تو اس ٹائم سرجری ہو جاتی تو آپ کو پھر اینک لگ جاتی پھر لگ جاتی لگ جاتی نا جی جی جیسے یہ نمبر آ رہا ہے ٹھیک ہے بس یہ ایک ٹیک ہوں میسیج ہے کہ دوسرا آپ کو گلوکوما نہیں ہے بلکل بھی ٹھیک ہے ایک تو آپ کا نمبر چینج ہو رہا ہے نمبر وان اس ٹائم ہم نے سرجری نہیں کی دو سال پہلے تو ابھی نمبر چینج ہو گیا ہے کر دے پھر اینک لگ جاتی دوسرا آپ کی فیملی ہسٹری گلوکوما کی ہے سسپیکٹ ہے آپ کو کچھ نہیں ہے ابھی کچھ بھی نہیں ہے اس لیے آپ کے کیس میں گلوکوما اسیسمنٹ بھی ضروری ہے سرجری کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے نمبر تو سٹیپل ہو تو باقی ایج آپ کی ہوگی یہ ٹونٹی پلاس ہوگی آب آنک تربانا چاہتی ہیں آب 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 تو میرا میں سے سے جات teen میں سے میرا میں چیزyy کچھ می commit تو já میرے Euh آپ سے کچھا ہے q you don't want to get rid of glases tak ہے اب آپ ح 볼 visitor آپ کو اس میں اچھا نظر آرہا ہے یا آپ کی اپنی گلاصیز میں اچھا اچھا نظر آرہ ہے اس میں اچھا نظر آرہب یہ یا آپ کو اپنی totally او فکر اس میں جیدا یہ کہ جاتا دانے آب اب ہمیں بتارنے لگاؤں اب اپنی اینک لگائیں یہ زیادہ اچھا ہے اینک بتاریں اب بتائیں یہ زیادہ اچھا ہے اس میں زیادہ اچھا ٹھیک ہے اب آپ مجھے خود بتائیں دوبارہ بتائیں آپ کے اس ور اس گلاسز کے نمبر میں فرق ہے نا یہ فرق ہے تو پھر اس لئے سرجری بنتی ہے کہ نہیں نہیں تو زبردستی نہیں کرنی ٹھیک ہے اوکے تینکیو